ہلو ویورز ویلکم ٹو میری ویلوگ کیسے ہیں آپ سب اور یہ دیکھیں جی مانو کو مانو بیٹھی ہوئی ہے ar Menschen Act christeng کہ سوفے پر اپنی کیوٹ سی جو ہے بینی کے ساتھ اور یہ منی ہے نیچے اور یہ جی مونی ہے کیج میں اور یہ حیزل کیج کے باہر کھڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی مانو کو منو سو رہی ہے اور یہ منی کو دیکھیں منی جو ہے بال کے ساتھ یہ خیل رہی ہے اور حیزل ساتھ بیٹھی ہوئی ہے مونی کو ہم نے کیج میں رکھا ہوا ہے مونی جو ہے ہماری جیسے اس کو اوپن کرتے ہیں تو ویسے تو یہ روم میں اپنے اوپن ہی رہتی ہیں لیکن چیز ٹیم میں ان کو ڈور اوپن کرتی ہوں ویڈیو بنانے کے لئے تو مونی بھاگ کے جو ہے پیچھے گھار ہے ادھر چلی جاتی ہے ان کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہے چھت پر اور اس کو واپس آنا نہیں آتا چلی تو جاتی ہے لیکن واپس نہیں آ سکتی تو اس وجہ سے پھر مجھے جانا پڑتا ہے ان کے گھر لے کے آنے کے لئے اسے تو اس وجہ سے میں نے جب ویڈیو بنانی ہوتی ہے تب میں مونی کو کیج میں ڈال دیتی ہوں اور ویسے مونی اپنے روم میں اوپن رہتی ہے تو جی دیکھیں جی ہیزل کو ہیزل نیچے سے کیج کے بیٹھ ہی اور یہ دیکھیں جی مفین سو رہا ہے اور مانو بھی سو رہی ہیں اور ہیزل کو دیکھیں اور مونی کو دیکھیں کیسے خوش ہو کے ہیزل کے ساتھ کھیل رہی ہے مونی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے ہیزل کیج کے ساتھ ہی لڑک کی اور مونی کے ساتھ کھیل رہی ہے اور یہ مونی اور منی بہت ہی کھیلتی ہیں ان کے ساتھ یہ دیکھیں جی اس کی ہیزل کی شرارتیں اس کو تانگ کر رہی ہے مونی کو مونی بھی اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ دیکھیں جی جیسے ہیزل ٹیل ہلاتی ہے تو مونی پر جو ہے پاگل ہو جاتی ہے جو میں اس کو پکڑوں اور ہیزل کو دیکھیں یہ دیکھیں زرہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ اکساتی ہیں ایک دوسرے کو ہمارے ساتھ کھیلو اور یہ مونی جو ہے ہیزل کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے تو جی یہ ہوتی ہے ان کی چھوٹی چھوٹی سی کیوٹ کیوٹ سی شرارتیں اور یہ دیکھیں اندر مونی کھیل رہی ہے اور باہر سے ہیزل کھیل رہی ہے مونی اور ہیزل ایک دوسرے کی فوٹو کاپی ہیں اور یہ مینی دیکھ رہی ہے ان کو کھیلتے ہوئے کہ یہ کیسے کھیل رہی ہیں یہ جو مونی اور ہیزہ نا یہ سیم ایک جیسی ہیں جب مونی بچپن میں تھی وہ بھی ایسے کرتی تھی چھوٹی سی اسی طرح شرارتیں کرتی تھی ایسے ہی ایکٹیف تھی اور مونی مجھے کہہ روازیں دے رہی تھی کہ جی میں نے بھی باہر آنا ہے تو جی اب ڈیلی ڈیلی جو ہے یہ لوگوں کے گھر جا کے بیٹھی رہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے آخر کسی دن یہ گم بھی ہو سکتی ہے ان کے گھر سے تو جی اس سے بہتر ہے کہ یہ یا تو اپنے روم میں رہے یا کیج میں رہے تو جی یہی ہوتی ہے ان کی چھوٹی چھوٹی سی کیوٹ کیوٹ سی شرارتیں اور ہیزل کو دیکھیں ذرا جی مسلسل اس کے ساتھ کھیل رہی ہے مونی کے ساتھ اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی ایکٹیف ہے بہت ایکٹیف ہے جب مونی چھوٹی سی تھی اسی تنے ایکٹیف ہوتی تھی تو جی یہی تھا ہمارا جی آج کا ان کا شرارتوں بھرا دن تو اب کٹنز بڑے ہو گیا نا تو اب یہ شرارتیں کرتے ہیں کھیلتے ہیں اب مانو بین کو کچھ نہیں کہتی اور یہ دیکھیں جی مینی کو مینی کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹھی ہوئی اور مینی جو ہے شکر ہے یہ کہیں بھی نہیں جاتی کسی گھر نہیں جاتی بلکل بھی مجھے مینی نہیں تنگ کرتی اور وہ دیکھیں جی مفین کو اور یہ دیکھیں جی ہیزل کو ہیزل مسلسل مونی کو جو ہے تنگ کر رہی اس کے ساتھ کھیلنے کی جو ہے کوشش کر رہی ہے ہیزل اور یہ دیکھیں جی چھوٹے کٹنز کو اور مانو کو میرا ایک کٹن جو ہے وہ تو ہو گیا ہے سیل آؤٹ اس لئے وہ ویڈیو میں آپ کو نہیں نظر آ رہا بلوگ میں تو یہ میرے دوسرے کٹن ہے یہ ہیزل ہے پیچھے اور یہ آگے بیٹھی ہے بینی اپنی جو ہے ماما کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے اور یہ ہومیٹ فیڈ بھی کھاتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے اور جی یہ ساتھ میں جو ہے ڈرائی فوڈ بھی کھا لیتے ہیں دونوں کٹنز اور جی دودھ بھی پیتے ہیں تو جی یہ کٹن میرے جو ہیں 37 ڈیز کے ہیں تو اتنے کٹنز کو تو ڈرائی فوڈ نہیں دینا چاہیے لیکن میرے جو کٹن ہے ان کی مدر کا کھانا پڑا ہوتا ہے تو یہ ساتھ میں کھانے لگ جاتے ہیں تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہیزل بھی کھا رہی ہے میرے جو ہیں یہ موفین اور مونی تھے یہ بھی نا چھوٹے سے تیوان ماندھ کے تو یہ ڈرائی فوڈ کھانے لگ گئے تھے تو یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں ان کو ڈرائی فوڈ بہت پسند ہے یہ بھی ڈرائی فوڈ کھاتے ہیں یہ دیکھیں ہیزل ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب لائک بھی کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اللہ حافظ